سیسو کے پاک جلالی بہ برکتنا میں آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں بڑی عارض اسی تیری ملاقات کی بھائی جو میں شروع کرنا ہے نا توحیدی صاحب باتیں نہیں کرنا تم نے بڑے عرام سے سنا ہے ہاں آپ نے باتیں نہیں کرنا حکیم صاحب نے سارا زور لگا دیا ہے تو یہ کانٹسٹ کو پڑھتے ہیں کہ یہ بات کس کانٹسٹ کے ساتھ تحت کی گئی ہے بس وہ قطر و بیونت کر کے نا الزام، در الزام، نہ کوئی پروف، نہ کوئی اس کا ثبوت دیا ہے اب سنیے یسو نے فقیوں اور فریسیوں کو چیلنج کیا تم میں سے کون مجھ پر گناہ ثابت کرتا ہے اب ان فقیوں اور فریسیوں نے کیا کہ ہاں یہ گناہ تو نے کیا ہے کوئی ثابت نہیں کیا انہوں نے کیونکہ یسو گناہ سے مبرہ ہے گناہ سے پاک ہے اور جس گناہ کی یہ باتیں کر رہے ہیں یہ معروسی گناہ ہے جو نسل آدم میں معروسی گناہ موجود ہے اور اس معروسی گناہ کے ثباب ابلیس سب پر غالب ہے اقارڈن ٹو قرآن ابلیس نے سب کو ورگ لگایا سب کو گمراہ کیا گناہ سے مبرہ ہے تو میرا مسیحہ ہے حدیث میں آتا ہے آپ اجازت دیں تو میں بیان کر دوں کہ حدیث میں یہ ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے ابلیس آنکھو چونڈی کاٹتا ہے سوائے یسو کے اور اس کی ماں کے ابلیس کو جرت نہیں ہوئی کہ اسے آکے چونڈی کاٹے گناہ گناہ اتنی پاک ہستی کہ قرآن مجید نے انہیں آسمان پر چڑھا دیا ہے اور قرآن کے مطابق یسو کے سوا کوئی پاک ہے ہی نہیں ہے قرآن انبیاء پر یہ کہتے ہیں معصوم ہے بائبل کہتے ہیں معصوم ہے لوکا پہلے باب کی سترہویں آیت میں لکھا ہے کہ پاک نبیوں کی معرفت پاک نبیوں کی معرفت یہ لزام لگاتے ہیں کہ بائبل نبیوں کو گناہ گار کہتی ہے پاک نبیوں کی معرفت ہم آج تیسرے باب کی آیت نوٹ کریں وہاں لکھا پاک نبیوں کی معرفت معرفت یہ الزام پر الزام جھوٹے الزام واہ کسی نے ثابت نہ کیا فقیوں فریسیوں میں سے یہ کہتے ہیں ہم کارتے ہیں یسو نے ان کو لکب دیا عبلیز کے فرزان دو یہودیوں کا یہ الزام تھا یہودیوں کا یہ الزام تھا جب یسو نے اس جنم کے اندے کو شفا دی شگیردوں نے پوچھا اس نے گناہ کیا یا اس کے ماں باپ نے یسو نے کہا اس لیے یہ اندہ پیدا ہوا کہ خدا کا جلال ظاہر ہو یسو نے زمین پر تھوکا گلی گلی مٹی انہیں دیا اکھانتے لا دیتی اپنی امان داردنسو مٹی لان نل بنائی وقت دیئے کہ اگلے سو آدم ہی جاندہ ہے بندہ یسو نے کیوں مٹی لگائی کیوں مٹی لگائی کیونکہ خدا نے آدم کو مٹی سے بنایا یہ بھی مٹی کا بنا ہوا تھا دو پرزے کام تھے یسو نے مٹی لگا کے ڈیلے پیدا کر دیئے ثابت کیا جس طرح قرآن مجید بھی بیان کرتا ہے چلیاں بناتے ہیں بچے وہ پھونک مارتا ہے اڑ جاتی ہیں خالق ثابت کیا اب نپا کا آدمی دیلے پیدا کر سکتا ہے جب اسے آنکھیں ملی تو فقیوں اور فریسیوں نے اسے اندے جو جنم کا اندہ تھا یہناک انجیل نام باب میں ذکر ہے تفصیل سے پڑھیں اس سے فقی فریسی کہتے ہیں ہم تو اسے گناہگار مانتے ہیں فقی فریسی کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں ہم اسے گناہگار مانتے ہیں فقیوں اور فریسیوں نے کہا ہم اسے گناہگار مانتے ہیں اب اندہ کیا جواب دیتا ہے میں نہیں جانتا وہ کون ہے میں یہ جانتا ہوں میں اندہ تھا اب بینہ ہوں اور کوئی نپاک آدمی کوئی گناہگار آدمی بینہ نہیں کر سکتا بینہ ہی نہیں دے سکتا یہ اندے کی گوئی ہے یہ دو آنکھیں رکھتے ہوئے ان کو گناہگار ثابت کرتے ہیں اندے نے یہ گوائی دی اندے نے کو یہ گوائی دی ہے اب یسو نے پیشنگوئی کی کہ یسو نے اپنے شیرزوں سے کہا کہ دیکھو وقت آئے پہنچا ہے کہ ابن آدم گناہگاروں کے حوالہ کیا جائے گا نہ صرف اس وقت یسو گناہگاروں کے حوالہ کیا گا آج بھی گناہگاروں کے حوالہ ہے جو اس کو ناپاک اور گناہگار ثابت کرتے ہیں سبحان اللہ غیر قوموں کے حوالہ یسو نے پیشنگوئی کی کہ ابن آدم غیر قوموں کے حوالہ کیا جائے گا آج بھی یسو غیر قوموں کے حوالہ ہے اس وقت بھی گناہگاروں کے حوالہ تھا آج بھی گناہگاروں کے حوالہ ہے اس وقت بھی وہ غیر قوموں کے حوالے تھا آج بھی وہ غیر قوموں کے حوالہ ہے یسو ہے کیا بائبل کیا کہتی ہے بائبل سے واقف نہیں آپ قرآن مجید کو دیکھیں وہ کہاں کہاں سے کہاں قرآن مجید کے مطابق یسو کے علاوہ کوئی پاک ہستی ہے نہیں ہے مریم کے علاوہ کوئی صدیقہ ہے نہیں ہے آپ کس کی باوت کہتے ہیں آپ نے اپنے گار سے پوچھیں اب یسو آفتاب صداقت ہے ملاقی چوتھ باپ کی دوسری آدم لکھا ہے تم جو میرے نام کی تعدیم کرتے ہو آفتاب صداقت تم پر تالے ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی آفتاب صداقت یسو ہے متی ستار میں باپ میں وہ پترس یکوب اور یحنہ کو ساتھ لے کے جاتا ہے اور لکھا ہے کہ اس کی سورج اس کی سورج سورج کی ماند سورج کی ماند چمکنے لگے اور اس کی پشاغ نور کی ماند سفید ہوگی وہ آفتاب صداقت ہے سورج پر تھوکتے ہو تھوک تمہارے موں پر پڑے گی سورج پر تھوکنے والا اپنے موں کو صاف نہیں کر سکتا تو یسو آفتاب صداقت ہے جس پر الزام ثابت کرتے ہیں بہتر یہ تھا کہ یہ ثابت کرنے کے لئے پہلے بیبل پر بیبل کی حقانیت پر مناظرہ کرتے کہ آیا بیبل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا تو یہی بیبل تھی یا تبدیل شدہ تھی یا بعد میں تبدیل ہوئی پہلے اس پر مناظرہ کرنے چاہیے تھا پھر بیبل پر یہ تنقید کرنے چاہیے تھی نسل آدم خواہ وہ کسی بھی قوم قبیلہ مذہب دین سے اطلق رکھتا ہے نسل آدم گناہگار ہے جب آدم نے گناہ کیا گناہ کے سباب اسے آدم سے نکال دیا قولنا بے تو منہ جمعیہ نکل جو آدم سے بار اور یہ بڑی خاص بات نوٹ کر لیں میری اور میرا یہ چیلنج ہے یہ نوٹ کر لیں عربی زبان میں تصنیہ کے لئے دوسرا سیگا آتا ہے تو یہاں آدم اور ہوا تھی تو خدا نے کہا قولنا بے تو یہ جمعیہ کسی گا ہے آدم اور ہوا کے لئے آنا چاہیے قولنا بے تانوٹ کر لیں اور میرا چیلنج ہے تمام عالم اسلام کو کہ میری دلیل کو کوئی رد کر دے میں کہا لالہ ہے دلیل کو رد کر دے جمع کے لئے نابے تو آنا چاہیے تھا جمع کے سیگا آنا چاہیے تھا اور یہاں جمع کے لئے نابے تو آیا ہے نابے تانا چاہیے تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ خدا نے صرف آدم ہوا کو باہر کر دیا بلکہ نافرمانی کے سبب اس کی ساری نسل کو بھی باہر کر دیا اور یہ نافرمانی نسل در نسل آج بھی موجود ہے اور ہر نبی پر عبلیس غالب ہے یہ قرآن مجید کی آپ اجازت دیں تمہیں یہ آیت پر تو صورت نحل کی تریس آیت ہے صورت نحل اس کی سکتی تری آیت اور انعام اس کی ترتالیس آیت میں ہے آپ بات نہ کریں آپ سنیں آپ اور بٹل میں یہ جواب دیں بھئی آگ لگ گئی ہے سچائی سننے سے آگ لگ جاتی ہے آپ جا سکتے ہیں موضوع ہٹ گیا ہے موضوع یسو کی پاکیز کی بیان کرنی ہے یسو کی پاکیز کی بیان کرنی ہے قرآن سے کہیں آپ جانا چاہتے ہیں کیونکہ سچائی آگ لگا دیتی ہے آپ کو آگ لگ گئی ہے تو جاؤ ایک میں چوب کر دیں قرآن میں نے قرآن پڑا نہیں ہے میں نے قرآن کی دلیل پیش کی ہے آپ جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں بائبل دے والے دیتی ہے بھائی نسل آدم کی جب بات کر رہی ہے مروسی گناہ جب انہوں نے کفارے پر گات کی ہے تو یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ نسل آدم میں مروسی گناہ موجود ہے تو چلو جی آپ نراض ہیں تو میں نہیں کارتا بائبل کے علاوہ حوالے دیئے ہیں یا نہیں دیئے میرا وقت ضائع نہ کریں بائبل کے علاوہ حوالے دیئے ہیں یا نہیں دیئے سارے حوالے بائبل میں سے دیئے ہیں اگر آپ کو اجازت ہے بائبل کے حوالے دینے کی تو ان کو بھی قرآن جید سے نہیں قرآن میں جید کے چلو نہیں دہمی ہنکائے کرتے ہیں آپ کیا ہے آپ کیا ہے نسل آدم میں مروسی گناہ موجود ہے رومیوں پانچویں باب کی یہ بارویت میں پس جس طرح ایک آدمی کے گناہ کرنے سے گناہ دنیا میں آیا اور گناہ کے سباب موت آئی اور یوں موت سب آدمیوں میں پھیل گئی سب آدمیوں میں یہ نسل آدم کی بات ہے ان سب میں یہ مروسی گناہ جو ہے یہ موجود ہے مروسی گناہ کے سدے باب کے لیے سدے باب کے لیے کلام مجسم ہوا یہ تو قرآن میں جید بھی کہتا ہے چلو میں نہیں آیت پڑھتا کہ کلام مجسم ہوا اگر متقلم پاک ہے تو اس کا کلام بھی پاک ہے یا تو متقلم کو نہ پاک کہو تو کلام کو بھی نہ پاک کہو اگر متقلم پاک ہے میرا چیلنج ہے آدمی اسلام کو کہ یسو کو ثابت کریں وہ کلمت اللہ نہیں ہے اگر وہ کلمت اللہ ہے تو پھر وہ پاک ہے متقلم پاک ہے تو کلام بھی پاک ہے چیلنج ہے میرا چیلنج ہے دس بار میں چیلنج کرتا ہوں آئے کنمائی کا لال مدان میں اس کو کلمت اللہ ثابت نہیں کرتا بس یہ ناکی انجیل پہلے باہ میں تو اٹھے استاغل تھا اب ملنہ ترہائے مناظرے کر چکے تھا اب غصہ تو آپ کو آئے گا جب ہم مسیح کی با سنو فہیدی صاحب جب ہم مسیح کی علوہیت کو بیان کرتے ہیں مسیح کی شان کو بیان کرتے ہیں اگر ہم نے قرآن میں سے حضور کی تصویر پیش کی تو تم فتوے لگاؤ گے اشتام پر لکھ دو ہم حضرت محمد کی تصویر پیش کرتے ہیں قرآن مجید سے یہ دن نہ پیش کرو پار سامو ایدویں رہو ابھی کمیٹ FEL 10 منطر ڈرؤ ایدی صاحب بیٹھ جائے میں نہیں قرآن کی بات کرتا بائمن میں نہیں ہے بات سنیں چوپا کارجو چوپا کارجو آپ نے جتنے چیلنج دیئے ہیں مجھے ہر چیلنج قبول ہے ایک منٹ سن لے میری بات ہمارا موضوع یہ ہے بائبل میں سے میرا چیلنج یہ ہے کہ بائبل میں سے دنیا نے ماں نے وہ بچہ نہیں جانا جو بائبل میں سے یسو مسیح کو بے گناہ بے عیب ثابت کرنا ہے اگر کلمت اللہ بائبل یہ ہمارا موضوع ہے باقی جو غیر مطلقہ باتیں مجھے آپ کا ہر چیلنج قبول ہے تو میں باگ جانا ہے کلمت اللہ پر دو سال ہو گیا ہم ناظرہ کرتے ہوئے میرا ہمارا موضوع ہے کلمت اللہ پر دو سال ہو گیا اب یہ بائبل کی بات میں بائبل کی بات کر رہا ہوں چوخہ دار رہا ہوں دے چال پاچھا چوخہ دار رہا ہوں دے تو پاچھا چل 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 چال data چل 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 چل؟ چل 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 dissoci چل 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 در آپ تو تک کی بات اب سنیے جب میں نے کلمت اللہ کے بات کی ہے اب میرا ٹائم سٹارٹ ہوگا بہج ہے بہج ہے بہج ہے بہج ہے بہج ہے تو زیادہ عالمت ہے آجا زیادہ عالمت ہے آجا اسے اپنی بات کو کرنی ہے آجا ساموال منادرہ ہے تو بڑا تڑ پیاس ہے اپنی گلت جاری رکھو اسی اپنا موڈ ہماری 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 بہت جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بھائی Powell ستمتیج بھی بیٹھ جائیں تو چیلنج ہے میرا جو تصنیل سے کرنے ہی تانہ دار تو منادرہ کرنے جو کرنے ہی بس تو سابلاتوں کا دباس جا گیا ہے بس سنو بات بات سنو اب تو ہیدی صاحب نے کہا ہے کلمت اللہ یہ قرآن کی بات نہ کریں بائبل کی بات ہے کلمت اللہ بائبل میں ہے یہ بائبل کی آیت ہے جب وہ میں بات کیا ہے کلمت اللہ کی اگر وہ کلمت اللہ ہے تو کلمہ بغیر متقلم کے نہیں ہوتا یا متقلم بھی نپاک ہوگا تو پھر اس کا کلمہ بھی نپاک ہوگا اگر متقلم پاک ہے تو اس کا کلمہ بھی پاک ہے متقلم پاک ہے یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ متقلم نپاک ہے خدا کو کون کہہ سکتا نپاک ہے اور دوسری دلیل کلمت اللہ گرامر کے لحاظ سے مرقبِ اضافی ہے مرقبِ اضافی کی قسم تجنیسی ہے اس قسم تجنیسی میں مضاف اور مضاف علیہ برابر ہوتے ہیں جو صفت مضاف کی ہوتی ہے وہ ہی مضاف علیہ کی ہوتی ہے کلمت اللہ میں اللہ مضاف ہے اور کلمہ مضاف علیہ ہے جو صفات اللہ کی ہیں وہی صفات مسیح کی ہیں جس طرح عربی زبان میں ایک مثال ہے خاتم من زہابہ سونے کی انگوٹھی جو صفت سونے کی ہوگی وہی اس کی انگوٹھی کی ہوگی جو قیمت سونے کی ہوگی وہی قیمت اس کی انگوٹھی کی ہوگی جو محیت اور کفیت سونے کی ہوگی وہ اس کی انگوٹھی کی ہوگی اسی طرح مجسمہ سنگ جو صفت پتھر کی ہوگی وہی اس کے مجسمے کی ہوگی چاہے وہ مریم کا ہی کیوں نہ ہو مضاف اور مضاف علیہ برابر ہم صفت اور کفیت اور محیت برابر ہوتی ہے کوئی مائک اللہ علیہ السلام میں سے یسو کو یہ ثابت کر دے وہ قلمت اللہ نہیں ہے ہم مان جائیں گے اب یسایہ پینتیسوں باب اس کی چوتھی پانچمی آیت میں خدا یسایہ سے کہتا ہے خدا یسایہ سے کہتا ہے کہ اے یسایہ اعلان کر دے لوگوں کو کہہ دے کہ دیکھو تمہارا خدا سزا اور جزا لیے آتا ہے ہاں خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا بائبل کے مطابق یسایہ چھارٹھ بات کی پہلے ازمیلہ آسمان اس کا تخت تو زمین اس کے پاؤں کی چوکی ہے خدا اگر عرش پر رہ سکتا ہے تو فرش پر بھی آ سکتا ہے اس نے کہا میں آنگا لوگوں کو اعلان کر دے ہاں خدا ہی آئے گا اور تم کو بچائے گا یسایہ نے پوچھا کہ اے خدا مند ہمیں کیسے پتا جلے گا کہ تو آ گیا ہے اب خدا نے اپنے آنے کی نشانیاں بتائیں اس وقت اندوں کی آنکھیں واہ کی جائیں گی بیروں کے کان کھولے جائیں گے تب لنگنے حرن کی مانت چوکڑیاں بریں گے اور گنگے کی زبان گائے گی اگر یہ صفات مسیح میں نہیں ہے تو پھر وہ قلمت اللہ نہیں ہے کوئی مائی کا لال آئے ثابت کر دے وہ قلمت اللہ نہیں ہے یسو نے یہ زمین پر کام کی ہے چلو میں قرآن کی بات نہیں کرتا اس میں موجزی موجود ہیں بائبل کی بات کرتا ہوں متیار میں باب میں دوسری ایسے تیسری ایسے یہنہ آپنے شگردوں کو بھیجتا ہے کہ اس سے پوچھو کہ آنے والا تو ہی ہے ہم یا کسی اور کی راہ دیکھیں تو یسو نے کہا میں ہی ہوں یسو نے کہا جا کے ان سے کہو اندے دیکھتے ہیں وہ جو صفتیں خدا نے بیان کی تھی کہ جب میں زمین پر آؤں گا تو یہ میری نشانیاں ہوں گی جا کے اسے کہو اندے دیکھتے ہیں بیرے سنتے ہیں گنگے بولتے ہیں کوڑی پاک صاف کیا جاتے ہیں اور مردے زندہ کیا جاتے ہیں آگے آپ کی مرضی ہے اس کو گناہگار کہیں یا پاک کہیں یا نپاک کہیں بھئی یہ ٹائم میرا نوٹ کر لیں ٹائم سٹاپ کر دیں جو پندرہ میٹے کہہ رہا ہے ہاں کسی کی میٹے کہہ رہا ہے جو بچے جنا میرا ٹائم میجرہ جزائیہ ہویا ہے وہ نہیں پانا میں بتا رہا تھا کہ کلمت اللہ گرامر کی روح سے مرکبِ اضافی کی قسم تجنیسی ہے اس قسم میں مضاف اور مضاف علاہ برابر ہوتے ہیں اس میں اللہ جو ہے وہ مضاف ہے اور کلمہ مضاف علیہ ہے اور یہ میں نے چیلنج کیا ہے کہ کوئی میری دلیل کو رد کر دے کوئی مائی کا لار رد کر دے کہ وہ کلمت اللہ نہیں ہے اور دوسرا ہے روح اللہ جبرائیل حضرت مریم صدقہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یہ بائبل کیا آتا ہے یہ مت اتراز کرنا کہ یہ میں بول رہا ہوں جی تمام جہانوں کی عورتوں میں مبارک ہے تو بیٹا جنے گے اس کا نام یسو رکھنا وہ بزرگ ہوگا خدا تعالیٰ کا بیٹا کلائے گا تو مریم نے نکار کر دیا میں تو مرض سے نواقف ہوں میں کسی مرد نے مجھے معصی نہیں کیا یہ لوکہ کی انجیل میں ہے وہ کیسے پیدا ہوگا اب جبرائیل نے اس کی وجہ بتائی اس کی وجہ بتائی کہ رول قدرت تجھ پر نازل ہوگا خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی اس لیے وہ ملود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کلائے گا وہ رول اللہ ہے ہر مذہب اس پر متفق ہے کہ وہ کلمت اللہ ہے اور وہ رول اللہ ہے جب وہ رول اللہ ہے یہ بھی مرکب اضافی ہے رول اللہ بھی مرکب اضافی ہے جب اللہ پاک ہے تو اس کی روح نہ پاک ہوگی ہاں تو باک اللہ پاک ہے تو اس کی روح بھی پاک ہے کیونکہ مذاف اور مذافلہ برابر ہوتے ہیں اور دوسری دلیل یہ جو ہیں یہ مجاز مرسل ہیں گرامر کے لحاظ سے کلمت اللہ اور رول اللہ مجاز مرسل ہیں مجاز مرسل وہ ہوتا ہے جس میں کوئی قلیدی صفت جو کسی اور میں نہ پائی جائے رول اللہ صرف حضرت مسیح ہیں کلمت اللہ صرف حضرت مسیح ہیں یہ صفت اور کسی نبی میں ہے ہی نہیں ہے یہ بھی میرا چیلنج ہے وہ رول اللہ ہیں کلمت اللہ ہیں اور مجاز مرسل ہیں جس طرح موسیٰ کلیم اللہ وہ خدا کے ساتھ بات ہے یہ بھی مجاز مرسل ہے وہ خدا سے باتیں کرنے کے سباب وہ کلیم اللہ ہے اور اس طرح جو ہے حسن یوسف یہ بھی مجاز مرسل ہے اسی طرح سبرِ عیوب یہ بھی مجاز مرسل ہے اب یہ کلمت اللہ اور رول اللہ کوئی مائی کا لال ثابت کر دے کہ وہ نہیں ہیں اب رہے ان کے الزامات جیسے یہودی الزام لگاتے تھے ایسے ہی انہوں نے یہ الزام جو ہیں گھڑ رہی ہیں آپ سنیے نسلِ عورت کی یہ بات کر رہے ہیں نسلِ عورت صرف اور صرف یسو ہے سب نسلِ آدم ہیں یہ جو کر رہے ہیں کہ یہ عورت کے عیوب کے کتاب میں بتائی ہے یہ اس کے دو دوست تھے ایک یہ دو دوست تھے اس کے وہ آنکھ اس کو تفل تسلیہیں دیتے ہیں کہ جو عورت سے پیدا ہوتا ہے وہ دکھوں سے برا چود میں باب کی پہلی آیات میں ہیں اب عیوب ان کو کیا کہتا ہے جھرہ بائبل سے نکالیں جلدی جھرہ عیوب اس کا تیرمہ باب چوتھی آیت اب عیوب کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں یہ جو انہوں نے یہ عورت کے لہے ہیں کہ عورتیں وہ بھائی سب عورت سے پیدا ہوئے ہیں ہر انسان جو ہے وہ عورت سے پیدا ہوا ہے میں نکال لیا ہے چلو ہر ہر انسان جو ہے عورت سے پیدا ہوتا ہے لیکن اپنے باپ کے توس سے یہ عورت سے پیدا ہوتا ہے اور بنی آدم کا مٹیریل مٹی انبیاء کا مٹیریل مٹی اس لیے وہ مٹی میں ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں ہیں میرے مسیحہ کا مٹیریل رول قدس ہے اور اس کی قبر کھالی ہے وہ زندہ آسمان پر ہے اب یہ جو اس کے دوست تھے نا یہ تیرمے باپ کی چوتھی آیت میں عیوب ان کو کیا کہتا ہے لیکن تم لوگ تو جھوٹی باتوں کے گڑنے والے ہو عیوب ان اپنے دوستوں کو جن کی آپ مثال دے رہے ہیں کہ جو عورت سے یا چودھویں باپ میں بھی پہلی آیت میں جو عورت سے پیدا ہوتا ہے ہوا ہے وہ تھوڑے دینوں کا ہے بھئی نسل عورت صرف ابن مریم ہے جس کے ساتھ خدا نے وعدہ کیا تھا یہ پتہ تیسرے باپ کی چودھویں پندرمی آیت میں ہے سامب سے خدا مہاتب ہو کے کہتا ہے سامب سے مہاتب ہو کے کہتا ہے کہ میں تیرے اور عورت کے درمیان تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان اداوہ ڈالوں گا تو اس کی ایڈی پر کاٹے گا اور وہ تیرے سار کو کچھلے گا ابلیس کے سار کو صرف میرے مسیحہ نے کچھلا ہے جس کی پدیش پر بھی ابلیس کو جورتن ہوئی ہے کہ آ کے اس کو چونٹی کاٹے اور وہ رہے ابلیس ڈارتا ہے تو صرف میرے مسیحہ سے ڈارتا ہے مطیق انجیل اس میں لکھا ہے کہ ابلیس کہتا ہے وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں نہ ڈال وقت اے خدا تعالیٰ کے بیٹے وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں نہ ڈال یہ مطیق دامہ باب اس کی یہ کونسی آیت ہے اٹھائیس میں آیت میں یہ مطیق وقت سے پہلے عذاب میں ڈالا ڈال ابلیس کو عذاب میں ڈالے گا تو صرف میرا مسیحہ مقاشفہ بیس میں باب کی ساتھویں آیت میں ہے ابلیس کے ساتھ یسو کے زمین پر پانچ پروگرام ہیں جو تیتی سالہ پینٹ تھا وہ یہ زمین پر پہلا پروگرام تھا کفارے کا نسل آدم کے لیے کیونکہ آدم موت لے کے آدم سے نکلا ہے آدم سے موت لے کے نکلا خدا نے آدم سے کہا تو خاک ہے خاک میں پھر لوٹ جائے گا یہ گناہ کے ثباب موت آئی جس طرح رومیوں پانچ میں باب کی بار میں آدم ہے پس ایک آدمی کے ثباب سے موت آئی اور یہ موت ساری دنیا میں پھیل گئی اور یہ جو مروسی گناہ تھا یہ سب میں موجود تھا اس کے کفارے کے لیے اس کے کفارے کے لیے موت پر فتح پانا جو تھا وہ لازمی تھا موت پر فتح پانا لازمی تھا یہی بات تو خدا کے بندہ مقدس موسیٰ نے بھی کہی تھی کہ اے خدا کب وہ وقت آئے گا جب موت فتح ہوگی کب وہ وقت آئے گا جب عبلیس پر فتح پائی جائے گی موت پر فتح پائی جائے گی اور تیرا اور ہمارا ملاب ہوگا تو خروج ہاں جی پھر ٹائم روٹ کارلیں پھر یہ پریشانی بن جائے گی ہاں جی ہاں جی خدا نے اپنے بندہ موسیٰ سے وعدہ کیا تھا اس تشناہ اٹھارم باپ کی پندرمی آیت ہے خدا کہتا ہے میں تیرے لیے تیرے بھائیوں میں سے میری ماند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے موں میں ڈالوں گا اور یہ تیریوں سے درہاست کے مطابق ہوا ہے جو مجمع کے دن تُو نے کی تھی اور یہ خروج انیس میں باپ میں یہ درہاست کی تھی موسیٰ نے اب خدا کہتا ہے میری ماند میری ماند جو خدا نے موجزات کا ذکر کیا تھا یہ سایہ کے نبی کی معرفت وہ زمین پر کس کے وسیلہ ہوئے ذرا اس کو سمجھئے کہ کس نے یہ موجزات جو خدا نے کہا ہے اور اس لیے تو یسو نے کہا یعنیٰ کنجیل چودمیں باپ کی دسویں آیت میں باپ مجھ میں رہ کے اپنے کام کرتا ہے باپ مجھ میں رہ کے اپنے کام کرتا ہے یعنیٰ چھے سونجا کے مطابق میں باپ کے سباب سے زندہ ہوں چھٹے باپ کی سولمیں آیت میں آگے لکھا ہے یہ تعلیم میری نہیں بلکہ میرے باپ کی ہے جو کام بھی یسو زمین پر کرتا ہے وہ کہتا ہے یہ میرا باپ کر رہا ہے اور جو کام یسو کر رہا ہے اگر باپ اس میں رہ کے کام کر رہا ہے تو پھر جس میں وہ رہ کے کام کر رہا ہے وہ نپاک ہے اب یہ جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ یسو پر اب یہ جو الزام لگایا ہے مرکز دسویں باپ کی ستارمی آیت میں بڑا زور دیا ہے حکیم صاحب نے وہ جو ایک سردار کہنے آتا ہے دھوڑتا ہوا آکے کہتا ہے نیک استاد یسو نے کہا کوئی نیک نہیں سوائے خدا کے مطلب یہ تھا کہ تُو نے مجھے خدا مان لیا ہے تو سن اپنا سارا مال بیچ اور گریبوں میں بانٹ دے اور میرے پیچھے ہو لے اور تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا مطلب یہ تھا کہ اگر میں خدا ہوں فیل حقیقت تو میرا حکم یہ ہے وہ آکے کہتا ہے اے نیک استاد میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جاؤں آیا وہ ہمیشہ کی زندگی کے پاس ہے اور ہمیشہ کی زندگی کا فارمولہ پوچھتا ہے جب ہمیشہ کی زندگی نے وہ فارمولہ بتایا تو اسے راس نہ آیا امیر تھا اس لئے یسو نے کہا کہ اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزر جانا آسان ہے یہ سوئی کا ناکہ یہ کپڑے سونے وال نہیں ہے یہ نیڑل گیٹ تھا یہ روشلم کا ایک چھوٹا سا گیٹ تھا اونٹ کا نکل جانا آسان ہے چے جائے کہ امیر خدا کی بادشیر میں داخل ہو اس نے کہا نیک استاد یسو نے یہ نہیں کہا میں نیک نہیں ہوں یسو نے کہا نیک تو صرف خدا ہے یعنی تُو نے مجھے کیا مانا خدا مانا ہے اور ایک اور دلیل ہے جب مرکز دوسرے باب میں جب وہ اس فالج کے مارے کو چھات کے راستے نیچے یسو کے قدموں میں لٹکا دیتے ہیں مرکز دوسرا باب لٹکا دیتے ہیں جب چار پئی یسو کے قدموں میں جاتی ہے اب دیکھئے شفاہ لینے والا اوپر سے آ رہا ہے دینے والا نیچے بیٹھا ہوا ہے دوسرے باب میں بڑا خوبصورت تفصیل کے ساتھ واقعہ ہے تو یسو نے کہا جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے کیا گناہ گار گناہ معاف کر سکتا ہے جا بیٹا تیرے گناہ معاف ہوئے یہ فقی فریسی بڑھ بڑھانے لگے یہ کون ہے گناہ معاف کرنے والا گناہ صرف خدا معاف کر سکتا ہے گناہ صرف خدا معاف کر سکتا ہے اور گناہ کے معاف ہو جانے کو ناپنے کا کوئی پیمانہ ہے جیسے بہار کو ناپنے کا تھرمومیٹر ہے اور یہ ہوا کو ناپنے کا بیرومیٹر ہے کیا کوئی ایسا پیمانہ ہے کہ ثابت کیا جائے کہ گناہ معاف ہوئے ہیں ہاں ہے یسو نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے کیونکہ اسے فال جو گناہ کے سبب ہوا تھا اس نے کہا گنا معاف ہوئے سکیان لطا حریان ہو گئیا سکیان بہن حریان ہو گئیا چھاترہ آیا پھوئی ریڈ تور جا جیڈی منجی تے آیا انہوں سلیل تے چکلے درواز اللعہ چلا جا وہ کہتے ہیں گناہ صرف خدا معاف کر سکتا ہے تو انہوں نے کیا اقرار کیا ہے جب ان کے سامنے یہ موجزہ ہوا فالج گا مارا ہوا درست ہوا سکیان لطا حریان ہو گئیا سکیان بہن حریان ہو گئیا اوہی منجی جیری چھاترہ تھا للمگائیے سارپر اٹھا کے دروازے کے رستے جا رہا ہے گناہ معاف ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے گناہگار معاف کر سکتا ہے جو گناہ معاف کرنے کی قدرت رکھتا ہے اس نے گناہ معاف کیے اب اس مریم مغدلینی جس نے جٹا ماسی کا قیمتی اتر یسو پر نچھاور کیا تھا اسے کہا بیٹی تیرے گناہ معاف ہوئے اب اور ایک الزام لگایا جاتا ہے یہنا کی جیل آٹھ میں باب میں ہے یہ مرکز چود میں باب میں ہے واقعہ یہنا کی جیل آٹھ میں باب میں یہودی ایک بدکار عورت کو لے کے آتے ہیں کہتے ہیں لکھا ہے کہ ایسی عورت کو سنگسار کیا جائے تو کیا کہتا ہے یسو نے کہا میں بھی کہتا ہوں سنگسار کیا جائے پر پہلا پتھر وہ مارے جو بے گناہ ہے ایک کہن آگے آیا آؤ تڑی آیا بڑا کہن آیا یسو نے زمین پر اس کا گناہ تاریخ اور ٹائم لکھ دیا پھر اقلابی آیا گردے کے جتنی میں یسو نے گناہ لکھ دیئے کیا کسی نے لگایا کہ تو بھی گناہ گار ہے کسی نے الزام لگایا اب اس عورت سے کہا کسی نے الزام نہیں لگایا کسی نے پتھر نہیں چلایا یسو کہتا ہے میں بھی کوئی حکم لگاتا جا پھر گناہ نہ کرنا تیرے پچھلے معاف ہوئے آگے پھر گناہ نہ پھر گناہ نہ کرنا یسو نے اسے معاف کر دیا مریم مقدلینی کو معاف کر دیا وہ بھی بد چلنہ رہت تھی فالج کے مارے کا گناہ معاف کر دیا اب گناہ گار گناہ معاف کر سکتا ہو ہو اب بے شمار دلائل ہیں اب انہوں نے جو بڑا زور لگایا ہے نا وہ ہے گلتیوں تیسرے باب کی تیرے معایت میں جو بڑا زور لگا دیا ہے نا وہ ہے گلتیوں تیسرے باب کی تیرے معایت پالوس رسول کہتا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کے لیے ملاؤن ہوا لانتی ہوا یہ چرد میں جو لانتی ہوا ہے نا یہ مطلب کے مطابق نہیں ہے یونانی دبان میں جو لفظ ہے وہ ایپی کاتا ریتوس ہے ایپی کاتا ریتوس اس نے لانتان کو برداشت کیا آگے جو پالوس رسول نے کہا ہے نا کہ وہ ہمارے لیے لانتی بنا کیونکہ جو لکڑی پر بڑی خاص بات ہے جو لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لانتی ہے یہاں لکڑی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ زیوس ہوا ہے جو لکڑی پر جو درحت سارے یہ استشنا اکیس میں باب کی بائی تریعت ہے پالوس رسول نے کہا ہے یہاں جو ترجمہ ہے زیوس وہ درحت کا ہے اور استشنا اکیس نوٹ کر لیں استشنا اکیس میں باب کی بائیس میں اور تائیس میں آت میں لکھا ہے خدا کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا گناہ کرے جو واجب القتل ہو پہلے اسے فانسی دیا جائے اور پھر اسے درخت پر لٹایا گیا اپنی ایمانداری سے کہیں کہ کیا یسو کو فانسی دی گئی اور اسے درخت پر لٹکایا گیا پالوس رسول نے یہ کہا ہے کہ جو درخت پر لٹکایا جاتا ہے وہ لانتی ہوتا ہے یسو نے یہ لانتان برداشت کی ہے کیونکہ یہ سایہ آٹھ میں باب کی اکیس میں آت میں لکھا ہے یہ نوٹ کر لیں یہ جو پیشنگوئی کی گئی ہے یہ سایہ آٹھ میں باب کی اکی آت میں لکھا ہے وہ اپنے بادشاہ اور اپنے خدا پر لانت کریں گے کون را چالتے ہوئے لوگ یہ پیشنگوئی نوٹ کریں یہ جو کچھ یسو کے ساتھ ہوا پیشنگوئی کے مطابق ہوا وہ اپنے بادشاہ اور اپنے خدا پر لانت کریں گے اس کے مطابق مرکز پندروں میں باب کی انتیہ آت میں لکھا ہے اور را چلنے بارے سیل ہلا ہلاکار بورس پر لانتان کرتے تھے اس کو پلوس رسول نے کوڈ کیا ہے وہ اپنے بادشاہ اور یسو کے اوپر جو کتبہ لکھا ہوا تھا وہ کیا لکھا ہوا تھا یسو یہودیوں کا بادشاہ اور یہ الزام لگایا گیا تھا کہ یہ کہتا ہے میں یودیوں کا بادشاہ ہوں ہمارا تو بادشاہ کیسے رہے یہ الزام لگایا تھا اور پھر جو پینتوس پلا توس تھا اس کی بیوی آکے کہتی ہے کہ کس راستباز سے کوئی کام نہ رکھ میں نے بڑی تکلیف اٹھائی ہے اس راستباز سے اب پینتوس پلا توس بھی پانی مگا کے کہتا ہے میں اس راستباز کے خون سے بری ہوں اس کا خون تم اور تمہاری اولاد پر ہو جب یسو نے سلیپر جان دی تو صوبے دار پکار اٹھا فیل حقیقت یہ خدا کا بیٹا ہے اور فیل حقیقت یہ راستباز ہے اب بڑی خاص بات ہے پلوس رسول نے جو کہا ہے یسو کو لانتی نہیں کہا جو بڑا زور لگایا حکیم صاحب نے پلوس رسول نے اس پیشنگوئی اس پیشنگوئی کو جو سلیپر وہ لانتان کرتے تھے اس کو کوڈ کیا ہے حقیقت میں لانتی وہ ہوتا ہے جسے فانسی دیے کے لکڑی پر لٹکایا جائے اب بڑی خاص بات ہے کہ جو حیات کا درہت تھا نا اس کے لیے جو باغ عدن میں خدا نے لگایا تھا اس کے لیے یونانی زبان میں لفظ زیوس آتا ہے اس کے لیے لفظ زیوس آتا ہے اب عمال تیسرے باب کی میں لکھا ہے جو یسو کو جب سلیپ پر دیا گیا تو وہاں سلیپ کے لیے بھی لفظ زیوس آتا ہے اور جہاں بھی یہ لکھا ہے دس میں باب کی انتالیس میں عیت میں بھی عمال دس میں باب کی انتالیس میں عیت میں بھی لکھا ہے کہ اس کے لیے لفظ زیوس آتا ہے اور سلیپ کو حیات کے درست کے ساتھ تشبیح کی دی جاتی ہے کہ اگر تو زندگی پانی ہے تو سلیپ کے سامنے آجا سلیپ کے نیچے آجا اور یسو نے کہا ہے لہا جو میرے پیچھے آنا جائے وہ اپنی سلیپ اٹھائے یہاں بھی لفظ زیوس آیا ہے وہ اپنی سلیپ اٹھائے اپنے خودی کائن کار کرے یہاں بھی لفظ زیوس آتا ہے اب انہوں نے یہ جو ہاں جی کنہ ٹائم رہ گیا ہے پنج جی میرے اینہ ٹائم زائے ہوں دارے تھے پھر بھی مطلب تو جمعہ کیتا ہی نہیں تو ہاں میرا ٹائم چلو جی پانچ میں میں داوی کار لینا روبرٹل چکار لنگا جی چلو جی یہ جو بڑی خاص بات ہے اور اس کے لئے میرا چیلنج ہے مطی چود میں باب کی پچیس میں چھبیس میں آت میں یسو پانی پر چل کے جا رہا ہے پانی پر چل کے جا رہا ہے اپنی امانداری سے کوئی مائی کا لال ثابت کرے کوئی نبی کوئی رسول کوئی پانی پر چلا ہو پانی پر انسان نہیں چل سکتا وہ ہی چل سکتا ہے جو بنائے عالم سے پہلے پانی کی سطح پر جنبچ کرتا تھا اور یہ میرا چیلنج ہے کہ کوئی نبی ثابت کر دیں کہ وہ پانی پر بھی چل کے دکھایا ہے اس دلیل پر بھی میرا چیلنج ہے اور پھر جاری کے واقعے میں خدا کا بندہ مقدس پو صاحب بڑی بیعث کرتا ہے جانے کے لئے مصر میں تیار نہیں ہوتا اب آخری سوچ سوال کی آیت خروع کی کتاب تیسرے باپ کی چود میعات میں کہ اگر انہوں نے پوچھا کہ تجھے بیجنے والا کون ہے تو میں کیا جواب دوں تو وہاں پر خدا نے ایک لفظ بولا اے سر اے یہ اے سر اے یہ میں جو ہوں سو میں ہوں یہ عبرانی زبان میں بولا یہی لفظ یونانی زبان میں اس کا مترادفت ہو تھا وہ ایگو ایمی ہے یہنا کے انجلی آٹھ میں باپ کی تئیس میں چوبیس میں حیات میں لکھا ہے تم دنیا کے ہوں میں دنیا کا نہیں ہوں فقیوں فریسیوں یودیاں سے کہا ہے تم نیچے کے ہوں میں اوپر کا ہوں اگر تم یقین نہ کروگے کہ میں وہی ہوں وہی جھاڑی والا اے گو ایمی تو اپنے گناہوں میں مروگے اگر تم یقین نہ کروگے کہ میں وہی اے گو ایمی ہوں اور جن کا حکیم صاحب حوالہ دے رہے تھے آٹھ میں باپ میں تو یسو نے ان فقیوں فریسیوں سے کہا کہ تم ابراہام کی نسل سے نہیں ہو ابراہام تمہارا باپ نہیں ہے اگر ابراہام سے ہوتے تو تم مجھے جانتے ابراہام میرا دن دیکھنے کے لیے بیچین تھا خوش تھا اس نے دیکھا اور خوش ہوا کب جب اضحاق کی جگہ وہ منڈا آ گیا اس نے دیکھا اور خوش ہوا وہ کہتے ہیں تیری تو عمر یہ بھی تھوڑی سی ہے اور پھر تو کہتا ہے میں ابراہام سے بڑھاؤں یسو نے کہا اس سے پہلے کہ ابراہام پیدا ہوا میں ہوں اے گو اے می جب یسو نے کہا اے گو اے می یہ اے سر اے یہ یہ مزارے ہے میں جو ہوں سو میں ہوں اس کا مترادف ہے اے گو اے می جب یسو نے کہا اے گو اے می انہوں نے پتھ اٹھائے اور اس کو سنگسار کرنے لگے کیوں اب آر چوبیس مبعہ کی سولمی آیت میں لکھا ہے خدا نے کہا موسیٰ سے کہ جو میرے نام پر کفر بکے جو میرے نام پر کفر بکے اسے سنگسار کیا جائے یہودیوں نے کیوں پتھر اٹھائے یہ انسان ہو کے اپنے آپ کو خدا بناتا ہے اے گو اے می ایکچولی کیا تھا جس طرح یسو نے کہا ہے باپ مجھ میں رہ کے اپنے کام کرتا ہے باپ مجھ میں رہ کے اپنے کام کرتا ہے اور ستارہ میں باپ کی پانچ میں عیت میں لکھا ہے اے باپ اس جلال سے جو بنائے عالم سے پہلے میں تیرے ساتھ رکھتا تھا بنائے عالم سے پہلے تیرے ساتھ کس شکل میں ابتداء میں کلام تھا کلام خدا میں تھا ابتداء میں کلام تھا کلام خدا میں تھا اور کلام خدا تھا جب کلام متقلم کے اندر تھا تو خدا تھا یہ ہے اس کا عضلی جلال جب خدا نے کہا کن فا یکون ہو گیا یہ پدیش کی کتاب کے پہلی باب میں ہے یہ تخلیق کائنات کا جو وہ کلام جو متقلم کے اندر تھا جب خدا نے کہا کن یہ ہے وہ کلام کلمہ کن جس کے وسیلہ سے ساری کائنات مارد وجود میں آئی جس کے لئے یہ نہ تیسرے باب پہلے باب کی تیسرے آدم نے لگتا ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہیں کلے شاہ انبہی کانا سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں ہو اب اس جلال جو میں بنائے عالم سے پہلے تیرے ساتھ رکھتا تھا وہ جلال کیا تھا جب خدا نے کہا کن ہو جا فایہ کون ہو گیا سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں وہ الٹ محدثہ ہے وہ کائنات کی الٹ محدثہ ہے تو اس کے لئے جب یسو نے کہا اے گو اے می میں وہ ہوں جس کے وسیلہ سے ساری کائنات پیدا ہوئی تم دنیا کے ہو میں دنیا کا نہیں ہوں تم نیچے کے ہو میں اوپر کا ہوں اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہ ہی ہوں اے گو اے می تو آپ نے گناہوں میں مرے گئے خدا امدہ اپنے کلام کی تھیلہ آپ سب کو برکت دے